نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرشان شرما بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ چھے فروری سے ہونے والی آغامی شرنکھلا کے لیے بی سی سی آئی دوارہ تازہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کورونا کے ایک بار پھر سے دنیا بھر میں تیزی پکڑنے کے باوجود بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھارت کا دورہ کرنے کے لیے تیار ہے ایسے میں بی سی سی آئی اس شرنکھلا کو لے کر جلد ہی بڑی گھوشنا کر سکتا ہے سوترو سمیلی جانکاری کے مطابق بی سی سی آئی اس پوری شرنکھلا کو صرف دو ہی میدان میں کرانے جا رہا ہے جس کے لیے بھارت کے دو میدانوں کے نام سامنے آ رہی ہیں ان دو میدان میں تین ونڈے اور تین ٹی ٹونٹی مقابلوں کی میزبانی کالکتہ کی ایڈن گارڈنز اور اہمداباد کے نو نرمیت نریندر موڈی سٹیڈیم کو سوپے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے یہ شرنکھلا چھے فروری سے لے کر بیس فروری تک خیلی جائے گی اس سمبند میں بی سی سی آئی کی ٹور و فکسچر کمیٹی کی بیٹھک بودوار کو ہوئی جس میں کالکتہ اور اہمداباد کو سبھی چھے مقابلوں کی میزبانی دینے کی سفارش کی گئی ہے انتیم فیصلہ بھی بھی بی سی سی آئی کو لینا ہے بورڈ ایک سے دو دن کے اندر اندر دورے کے آئیوجن ستھلو کی آدھیکاریک طور پر پشٹی کر دے گا آپ کو بتا دے کہ چھے فروری سے بارہ فروری کے بیچ ونڈے سیریز خیلی جائے گی پھر اس کے بعد پندرہ فروری سے بیس فروری تک تی ٹونٹی شرنکھلا کا آئیوجن کیا جائے گا بتا دے کہ پہلے بندے مقابلے اہمداباد جائپور اور کالکتہ میں خیلے جانے تھے جبکی ٹونٹی مقابلے پندرہ اٹھارہ اور بیس فروری کو کٹک وشاخہ پٹنم اور تریویندرم میں خیلے جانے تھے لیکن دیش میں جس طرح سے کرونا کی ماملے ایک بار پھر سے تیزی پکڑ رہی ہیں اسے دیکھتے ہوئے پوری شرنکھلا الگ الگ ستھانوں پر کرانا مشکل ہوگا اب دیکھنا ہوگا کہ بی سی سی آئی کم اس ماملے پر اپنا فیصلہ سناتا ہے باقی کی تمام خبروں کے لئے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ